بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی حب میں خوش آمدید پیورز آج پھر آپ کے لئے ایک اور سبا کاموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی حب سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں میرے شوہر کا نام امجد ہے ہم زفید پوش لوگ ہیں میرے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اس میں مکان کا کرایا بجلی سوئی گیس ٹیل فون کا بل آنے جانے کا کرایا سکول کی فیس گھر کا سودا روز کی دال سبسی وغیرہ اور اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لئے ایک مسئلہ ہے اوپر سے میری تین بیٹیاں ہیں اللہ کی نظر میں بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں مگر زحمت جب بن جاتی ہیں جب ان کو پڑھاؤ لکھاؤ شادی کا لمبا جہیز دو مگر قسمت نہیں دے سکتے میرا نام صفیہ ہے بیٹی کی چاہ مجھے شروع سے ہی تھی جب میری بڑی بیٹی بنش کی پیدائش ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوا کیا کہ کاش میرا پہلا بیٹا ہو جاتا اور پھر بیٹی خیر اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی اور پھر اپنی بیٹی کو قبول کر لیا مگر بیٹے کی چاہ میرے دل سے نہ جا سکی میری نماز سے اور لمبی ہو گئی ہر نماز میں میں نے صرف بیٹے کی دعا مانگی پھر دوسری بیٹی رضا کی پیدائش پر میری آنکھوں کے آنسوں نہیں رکھتے تھے اور زبان پر شکوا تھا کہ یا اللہ ایک بیٹی کی تو چاہ کی تھی تو تو مانگنے پر ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے پھر میری جھولی کیوں خالی خیر اولاد تھی قبول کر لیا مگر دیسری بیٹی محروق کی پیدائش پر میں حیران ہوئی کہ کیوں خدا نے میری دعا قبول نہیں کی اور تین تین بیٹیاں اطاف فرما دی شاید میری دعا میں وہ سلیکہ نہیں وہ تڑپ نہیں وہ جنون نہیں جو مجھے ایک بیٹے کا فخر دے سکتا اب میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم مزید اولاد پیدا نہیں کر سکتے ان دینوں کی پرورش اچھی کر لی تو خدا کے آگے سرخرو ہو جائیں گے اب اللہ سے یہ دعا مانگو کہ ان دینوں کا نصیب اچھا کرے بیٹے کی خواہش ختم کر دو اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے داماد ادا کرے وہ ہی ہمارے بیٹے ہوں گے میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی کہ کیا واقعی بیٹا ہمارے نصیب میں نہیں ہے اور واقعی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اس بار میں نے زد کی اور بیٹی پیدا ہو گئی تب کیا ہوگا آج کل کے زمانے میں ایک یا دو بچوں کی پرورش مشکل ہے پھر میری تو تین بیٹیوں کا ساتھ تھا میرے شوہر جتنا کماتے اتنا ہی خرچ ہو جاتا کچھ نہیں بچتا تھا میں سوچتی کہ بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گی کیا سارے زندگی میرے شوہر میند کرتے رہیں گے انہیں کبھی آرام نہیں ملے گا اگر آمدنی کا اچھا ذریعہ ہوتا تو میں کچھ پسے انداز بھی کر لیتی یا کبھی پالیسی وغیرہ لے لیتی مگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا کسی کی گود میں بیٹا دیکھتی تو خواہش اور بھڑ جاتی کہ کاش میرا بھی ایک بیٹا ہوتا مگر میں اپنے آنسوں پی کر رہ جاتی خدا کی رضا میں راضی تھی مگر خوش نہیں تھی میری دونوں بڑی بیٹیوں کے سکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھی وہ اپنے پاپا سے زد کر رہی تھی کہ پارک جانا ہے مگر وہ اپنے روٹین والے پارک میں نہیں جانا جاتی تھی وہ کسی دوسرے پارک میں جانے کی زد کر رہی تھی پارک تو بہت سارے تھے مگر تھوڑا دور دور تھے دوسرے پارک میں جانے کے لیے گرائی کی ضرورت تھی اور فالتو پیسہ خرچ کرنا ہمارے بس میں نہ تھا مگر آج بچوں کی زد نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کسی بڑے دوسرے پارک میں چلے جائیں خیر ہم ایک نئے پارک میں آگئے وہ بہت بڑا اور خوبصورت پارک تھا مگر حیرت کی بات تھی کہ وہاں لوگوں کا اتنا رش نہیں تھا چند ہی لوگ تھے پارک میں بچوں کے جھولوں والا حصہ تو پیران پڑا تھا میری بیٹیاں اتنے سارے جھولے دیکھ کر خوش ہو گئیں وہ جھولے جھولنے لگی ہم بھی پارک پر تفسرہ کرنے لگے پارک تو بہت اچھا ہے مگر لوگوں کی رونک نہیں ہے خالی بڑا ہے بچوں کے جھولوں والی سائٹ پر تو کوئی ہے ہی نہیں میرے شوہر بولے ہمیں کیا ہماری بیٹیاں تو خوش ہیں انجوائے کر رہی ہیں جس جھولے پر چاہے جھول رہی ہیں وہ تینوں خوش تو ہم بھی خوش ہم دونوں مسکرانے لگے پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بچوں پر نظر بھی ڈال لیتے تینوں بیٹیاں تتلیوں کی طرح گھوم رہی تھی ان کی خوشی دیکھ کر ہم دونوں بھی اتنا ہی خوش تھے جیسے ہم بھی جھولوں کو انجوائے کر رہے ہوں اچانک میری بڑی بیٹی میرے پاس آئی اور بولی ماما پاپا اس جھولے کے پاس سے کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے ہم دونوں اپنی بیٹی کے ساتھ اس جھولے کے قریب چلے گئے تھے وہ سلائٹ ٹنل تھی اس خول میں ایک باسکٹ رکھی تھی جس میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی میرے شوہر نے باسکٹ نکالی اور اس کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں بے حد خوبصورت بچہ تھا میرے شوہر نے بتایا وہ بھی لڑکا لڑکے کا لفظ سن کر میں نے لپک کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا وہ میری گود میں آ کر بلکل چپ ہو گیا اور مجھے ٹکر ٹکر دیکھنے لگا میں نے بے ایک تیار اسے چوم لیا مجھے اس بچے پر بہت پیار آ رہا تھا میرے شوہر بولے پتہ نہیں کس کا بچہ ہے کون اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے وہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے چوکی دار سے پوچھ رہے تھے مگر کسی کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ بچہ کس کا ہے اور کون اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے آخر اس بچے کی کاغذی کاربائی شروع ہو گئی پھر پولیس نے کہا اسے ایتی ہوم میں دے دیتے ہیں میرا دل اس بچے سے جدا ہونے کو قطر نہیں جا رہا تھا پھر میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفت دیا ہے یہ اس عبادت اس نماز اس دعا کا کمال ہے جو میں نے اللہ سے مانگی اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا ہے چاہے وسیلہ کچھ بھی بنایا اس کا کوئی دعوے دار نہیں تھا تو پھر یہ میرا ہوا میرا بیٹا میری چان میری آنکھوں کا نور میرا بچہ میں بیٹا ہاشا اسے پیار کرنے لگی وہ بھی ایسے مسکرارا تھا جیسے واقعی وہ میرا بیٹا ہو میرے شوہر نے میرا پیار اور بیٹے کی تڑک دیکھ کر بچے کی کسٹڈی اپنے ہاتھ میں لے لی ہم بچے کو لے کر گھر آگئے میری بیٹیاں بھی اپنے ننے سے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی میرے شوہر خوش تھے مگر خاموش تھے آپ اتنا خاموش کیوں ہیں میں نے بلاخر پوچھ لیا صفیہ تمہارا پیار دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے اگر کسی اور کا بچہ ہوا اور وہ لینے آگیا تو تمہیں دیتے ہوئے بہت دکھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ میرا بیٹا ہے اللہ تعالی نے یہ مجھے گفت کیا ہے یہ میری دعاؤں کا پھل ہے ہم نے اس کا نام علی رکھ دیا اور ہم ہسی خوشی رہنے لگے معاشی پریشانی تو تھی ہمارے ساتھ مگر پتہ نہیں کیوں اب ان پریشانیوں سے میں گھپراتی نہیں تھی اپنے بیٹے کی محبت میں اب مجھے یہ پریشانی بھی نظر نہیں آتی تھی اپنے بیٹے علی میں میں نے ایک بات دیکھی وہ سارا دن ہمارے ساتھ رہتا مگر جب سو نہ ہوتا تو اسے نیند اس باسکٹ میں ہی آتی تھی جب وہ نیند سے بے چین ہو جاتا تو میں اسے باسکٹ میں لٹا دیتی وہ آرام سے سوتا رہتا تھا آج پھر مالک مکان آیا تھا کرایا مانگنے دیسرا مہینہ ہونے کو آیا تھا ہم نے کرایا ادا نہیں کیا تھا وہ بہت خصے میں بولا تھا کل شام تک اگر آپ لوگوں نے تین مہینے کا کرایا ادا نہ کیا تو یہ مکان خالی کرنا ہوگا میں پولیس کو بھی لے کر آوں گا دیکھتا ہوں کیسے مکان خالی نہیں کرتے تم لوگ یہ کہہ کر وہ چلا گیا میں پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا اس مہینے ہمیں علی ہمارا بیٹا مل گیا تھا اس وجہ سے اس کے کپڑے دودھ وغیرہ پر کافی خرچ ہو گیا تھا پانچ ہزار رکھے تھے میں نے مکر مکان دس ہزار کرائے پر تھا اوپر سے تین مہینے کا کرائے کا مطلب تھا تیس ہزار روپے کہاں سے آئیں گے تیس ہزار روپے کیا ہوگا میں اسی فکر میں غلطا تھی کہ میرے شوہر بھی آگے میرا اداس پریشان چہرہ دیکھ کر پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں میں نے تمام بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے اب تیس ہزار روپے کہاں سے آئیں گے میرے شوہر نے غصے میں کہا میں نے تمہیں اس مہینے کا کرایا دیا تو تھا کہ مالک مکان کو دے دینا مگر تم سنتی کہاں ہو بیکار میں فضول خرچ کرتی رہتی ہو آپ کیسی بات کر رہے ہیں وہ پیسے ہم نے اپنے بیٹے علی پر خرچ کیے ہیں اسی وقت علی زور زور سے رونے لگا میں تڑپ کر علی کے پاس گئی باسکٹ سے علی کو نکال کر گھود میں اٹھا لیا تو میری نظر باسکٹ کے اندر گئی باسکٹ میں ہزار ہزار کے نوٹ کی گڑی رکھی نظر آئی میں نے اپنے شوہر کو آواز دے کر وہ انہیں دکھائی بچہ ہمارے پاس پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے تھے آیا ہوا تھا میں روز باسکٹ کی صفائی کرتی تھی کبھی کچھ نظر نہیں آیا تھا آج ہزار ہزار کے نوٹ کی گڑی رکھی ہوئی تھی میرے شوہر نے اسے نکال کر گنتی کی تو پورے ایک لاکھ روپے تھے ہم دونوں حیران تھے دوسرے دن مالک مکان کو تیس ہزار کا کرایا دے کر بھی ستر ہزار ہمارے پاس بچ گئے تھے یہ خواب تھا یہ حقیقت میں نے علی کو اٹھا کر پیار کرنا شروع کر دیا میرے بیٹے تم کتنے چھوٹے سے ہو مگر تم نے ہماری پریشانی حل کر دی میرے شوہر بولے پہلے یہ تو سوچو کہ یہ پیسے اس ٹوکری میں کہاں سے آئے کہیں یہ بچہ جن تو نہیں ہے آپ بہت خراب ہیں ایک تو میرے بیٹے نے آپ کی پریشانی حل کر دی ہے اور آپ اسے جن کہہ رہے ہیں وہ خاموشی سے علی کو دیکھتے جا رہے تھے پھر ہم نے ان پیسوں سے ریفریجریٹر اور واشنگ مشین خرید لی کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور تھنڈے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تھا اور ہاتھ سے کپڑے دھو دھو کر میرے ہاتھ دکھ شاتے تھے اور پھر تو جیسے پیسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمارا گھر چیزوں سے بھرنے لگا اب ہم ایک پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے میں نے اپنا ہر مسئلہ اپنے بیٹے علی کو بتانا شروع کر دیا میرے شہر چپ اور خاموش رہنے لگے بس وہ کبھی کبھی علی کو بڑی حیرانگی سے دیکھنے لگتے تھے ہمیں برابر ٹوکری سے پیسے مل رہے تھے آخر ہمارے پاس اتنی رقم ہو گئی کہ ہم نے کاروبار شروع کر دیا اور اللہ نے اس کاروبار میں اتنی برکت کی کہ وہ ترقی کرتا رہا پھر ہم نے بہت اچھی لوکیشن پر گھر خرید لیا گاڑی بھی تھی نوکر چاکر تھے سب کچھ تھا پچے اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے اب میرا بیٹا علی بھی سکول جانے لگا تھا اب وہ بڑا ہو گیا تھا ٹوکری میں نہیں سو سکتا تھا مگر جب تک باسکٹ اس کے برابر نہ ہو اور اس پر علی کا ہاتھ نہ ہو علی کو نین نہیں آتی تھی تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارہ اور میری جان تھا علی وہ بھی بہنوں کا دیوانہ تھا وقت ہسی خوشی کر رہا تھا کہ اچانک میرا اور میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے شوہر موکے پر ہی حلاک ہو گئے اور وہ مجھے اور اپنے چاروں بچوں کو چھوڑ کر اللہ میاں کے پاس چلے گئے مجھے بھی بہت زیادہ چوٹے آئیں مگر سب سے بڑا نقصان میرا یہ ہوا کہ میری زبان کٹ گئی اور میں عمر بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو گئی اپنی بات ہاتھ کے اشارے سے بتاتی اوپر سے میری ریر کی ہڈی میں بھی گیپ آ گیا تھا اسی وجہ سے میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی میرے بچوں کا کیا ہو رہا تھا کون میرے بچوں کی دھیک پال کر رہا تھا مجھے کچھ خبر نہ تھی قسم قسم کے رشتے دار ہمارے گھر آ کر رہنے لگے تھے جن کی ہم نے کبھی شکل بھی نہ دیکھی تھی اور اب وہ حق سے ہمارے گھر اور کاروبار کی بھاگ دھوڑ چلانے لگے تھے میرے بچے پریشان اور خوف زدہ تھے علی چار سال کا اور میری سب سے بڑی بیٹی نو برس کی تھی کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی اپنے بچوں کی دھیک پال بھی نہیں کر سکتی تھی ان کے آنسو بھی صاف نہیں کر سکتی تھی ہاں آنسو بھا سکتی تھی اپنی مجبوری پر اپنی بیبسی پر بچوں کی لاچاری پر ہمارے رشتے دار جو پتہ نہیں ہمارے تھے یا نہیں اب حق سے ہماری چیزیں استعمال کر رہے تھے اور میرے بچوں کا حق مار رہے تھے میں خاموش روتے روتے سب دیکھ رہی تھی کسی بچے کو کھانا ملا یا نہیں کپڑے گندے بدل نہیں سکتی تھی سکول ایک مہینے سے نہیں گئے تھے علی میرا بیٹا جس میں میری جان تھی اس سے میں یہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی مگر زبان نہیں تھی صرف آنسو اور میری بیبسی میرا حال آیا کر دیتی تھی ایک دن علی مجھ سے لپٹ کر سو رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جس سے علی کی آنکھ کھل گئی وہ مجھے دیکھنے لگا پھر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میری آنکھ کے آنسو صاف کرنے لگا مگر میری بیبسی جو علی سے سب کچھ کہنا جا رہی تھی مگر زبان کٹ جانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی اس میں بسی پر میں تڑپ تڑپ کر روئی وہ جتنا آنسو صاف کرتا میرے آنسو اس سے زیادہ نکل جاتے اچانک علی بولا ماں تم پریشان مت ہو میں سب سنبھال لوں گا بس پاپا کے چالیسویں کا انتظار ہے وہ ہو جائے پھر تمام جھوٹے رشتداروں کو یہاں سے نکال دوں گا میری بہنوں کی ذمہ داری اب میری ہے آپ پریشان مت ہو میں حیران تھی اور اتنے صاف لہجے میں علی کو بات کرتے دیکھ رہی تھی وہ چار سال کا تھا ابھی اور وہ مجھ سے اتنی بڑی بڑی باتیں روانے سے کر رہا تھا علی بولا ماں تم حیران مت ہو پاپا سمجھ گئے تھے کہ میں ایک جن ہوں مگر آپ اپنی محبت میں مجھے نہیں پیچان سکی میری ماں کے دس بیٹے پیدا ہوئے تھے تمہاری دعا تمہارے بیٹے کی تڑپ کی وجہ سے میری ماں نے مجھے تمہاری جھولی میں ڈال دیا مگر وہ ماں تھی روز مجھ سے ملنے اس باسکٹ میں آتی ہے جب جب ہمارے گھر میں پریشانے ہوئی میری ماں نے اس کا حل پیسے کی گڑی کی شکل میں نکال لیا میں آپ کی نظر میں چار سال کا ہوں مگر حقیقت میں میں بیس سال کا ہو گیا ہوں مگر آپ کا وہی چار سال کا بیٹا بن کر اپنی بہنوں کو سایا دوں گا اب آپ کو آپ کا سگا بیٹا بن کر دکھاؤں گا مگر آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے تو میں آپ کے پاس سے دور چلا جاؤں گا میں نے اپنا سر نفی میں ہلا کر علی کو آنکھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا ماتھا چون لیا وہ خوش ہو گیا پھر بولا بس ماں تمہارے ساتھ میری طاقت بن گیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس بستر سے اٹھا کر دم لوں گا مجھے اپنے علی کی باتیں سن کر کہ وہ ایک جن ہے اس جننی ماں کا جس نے اپنے دس بچوں میں سے ایک مجھے گفت کر دیا تھا اس ماں کا بہت بڑا دل تھا پھر علی نے میرے سامنے ایک بیس سال کے لڑکے کا روپ بدلا اور بولا ماما اب میں اس روپ میں لوگوں کے سامنے آ کر آپ سب کو بچاؤں گا اور اپنی بہنوں کے لیے ان کے چھوٹے بھائی کے روپ میں رہوں گا اور پھر واقعی علی نے تمام نام نحات رشتہ داروں سے جان چھڑا دی اور میری بیٹیوں کی دیکھوال اس طرح کرنے لگا جیسے واقعی ایک بڑا بھائی کرتا ہے میری بڑی بیٹی بنش نے پوچھا ماما یہ کون ہے اور یہ کس کے رشتہ دار ہیں میں مسکرانے لگی زبان تو تھی نہیں اس لئے بول نہیں سکتی تھی پھر میری چھوٹی بیٹی بولی مگر جو بھی ہیں جس کا بھی رشتہ دار ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بڑا بھائی ہے جیسے ہمارا چھوٹا علی بڑا ہو گیا ہے پھر دنیا نے دیکھا کیسے میری تینوں لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کروائی میری طبیعت اتنی سنبل گئی تھی کہ میں چل پھر سکتی تھی یہ تمام کمال میرے اللہ اور میرے بیٹے علی کا تھا پتہ نہیں اگر میرا سگا بیٹا ہوتا تو یہ سب کر سکتا یا نہیں مگر علی نے میرا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اس بات کا میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا آج کل میری بیٹیاں اپنی بھابی لانے کے لئے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی ہر روز ایک سے ایک حسین لڑکی انہیں پسند آ جاتی علی میرے پاس آیا ماما اب وقت آ گیا ہے آپ سے اور اپنی بہنوں سے دور جانے کا کیونکہ وہ میری شادی کے لئے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جن ہوں اور میں یہ شادی نہیں کر سکتا میں نے ارمان کو ایک آغاز پر لکھ کر دیا ارمان بیٹا اس سے صلاح دی تو وہ بولا نہیں ماما اس دنیا میں وہ نہیں رہ سکے گی آپ میری بہنوں سے کہہ دیجئے گا کہ میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں اور وہیں شادی وغیرہ کر لی ہے ہاں میں آپ کے پاس آتا رہوں گا آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالی نے زندگی دی کوشش کروں گا کہ اپنے بیوی اور بچوں سے بھی ملوا دوں مگر وعدہ نہیں کر سکتا پھر علی ہم سے دور چلا گیا اور اب وہ مجھ سے ملنے آتا ہے اس نے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی مجھے ملوایا ہے میری آپ لوگوں سے اتنی سی عرض ہے کہ دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہئے خدا کسی نہ کسی صورت میں ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے یہ میری دعاوں کا ہی اثر تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے علی کی صورت میں اتنا اچھا بیٹا آتا کیا تھا اللہ تعالی کی اس نعمت کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے ہر دم میرے لبوں سے یہی دعا نکلتی ہے اللہ تعالی کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین پھر اس مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ